اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الولیاء کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب کو حضرت الشاق حرد الدین اتحاری سرکار نے لکھی ہے اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 179 اس میں میں حضرت امام شاہ فیر رحمت اللہ علیہ السرکار کے حالات و مناقب پڑھ کے سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بحر شریعت و طریقت کے شناور اور رموز حقیقت کے شناشہ تھے فراست و زکاوت میں ممتاز اور تفقیف الدین میں یقتائے روزگار پورا عالم آپ کے محاسن و آشاف سے بقو بھی واقف ہے لیکن آپ کی ریاضت و قرامات کا اس تصنیف میں یہاتہ نہیں کیا جا سکتا علمی مرتبہ آپ نے تیرہ سار کی عمر میں ہی بیت اللہ میں فرما دیا تھا کہ جو کچھ پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھو پندرہ سار کی عمر میں فتوہ دینا شروع کر دیا تھا حضرت امام احمد بن حنبل آپ کا بہت اعترام اور خدمت کیا کرتے تھے جب کسی نے یہ اعتراض کیا کہ آپ جیسے اہل علم کے لیے ایک کم عمر شخص کی مدارات کرنا مناسب نہیں آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس جس قدر علم ہے اس کے معنی و مطالب سے ہم اس سے زیادہ باقبر ہے اسی کی خدمت سے مجھے احادیش کے حقائق معلوم ہوتے ہیں اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو ہم علم کے دروازے ہی پر کھڑے رہ جاتے ہیں فقہ کا دروازہ ہمیشہ کیلئے بند رہ جاتا اس دور میں وہ اسلام کا سب سے بڑا محسن ہے اور وہ فقہ معانی اور علوم لغت میں اپنا سانی نہیں رکھتا حضور اکرم کے اس قول کے مطابق کہ ہر صدی کے ابتدا میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ اہل علم اس سے علم دین حاصل کریں گے اس صدی کے ابتدا امام شافعی سے ہوئی حضرت صوفیان صوری کا قول ہے کہ امام شافعی کے دور میں ان سے زیادہ دانشور اور کوئی نہیں حضرت بلال خواست کا قول ہے کہ میں نے حضرت خضر سے پوچھا کہ امام شافعی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں فرمایا کہ ان کا شمار اعتاد میں ہوتا ہے ابتدائی دور میں آپ کسی کی شادی یا دعوت میں شریک نہ ہوتے مخلوق سے کنارہ کش ہو کر ذکر الہی میں مشکول لیتے حضرت سلیم رائے کی خدمت میں حاضر ہو کر فیوز باطنی سے فیضہ یاب ہوتے آہستہ آہستہ ایسے حروج کمال تک رسائی حاصل کر کے اپنے دور کے تمام مشاہیخین کو پیچھے چھوڑ دیا عبداللہ انساری کا قول ہے کہ وہ میں شافعی مسلق سے متعلق نہیں لیکن امام صاحب کے بلند مراتب کی وجہ سے ان کے عقیدت مندوں میں ہوں امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں حضور اکرم کے دیدار سے مشرف ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے تم کون ہو میں نے عرش کیا کہ آپ ہی کی امت کا ایک فرد ہوں پھر حضور اکرم نے اپنے نزدیک پلا کر لوا پہ دہن میرے موں میں ڈال دیا فرمایا کہ جا اللہ تجھے برکت عطا کرے پھر اسی شب خواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انگلی میں سے اپنے انگشتری نکال کر میری انگلی میں ڈال دی حاضر دماغی آپ کی والدہ بہت بزرگ تھی اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رخوا دیتے تھے ایک دفعہ دو آدمیوں نے کپڑوں سے بھرا ہوا ایک بکسہ آپ کے پاس بطور امانت رخوا دیا اس کے بعد ایک شخص نے آ کر وہ بکسہ لے دیا پھر کچھ عرصہ کے بعد دوسرے شخص نے آ کر وہ بکسہ طلب کیا تو آپ سے کہا کہ میں تمہارے ساتھی کو وہ بکسہ دے چکی ہوں اس نے کہا کہ جب ہم دونوں نے ساتھ رخوایا تھا تو پھر آپ نے میرے موزودگی کے بغیر اس کو کیسے دے دیا اس جملہ سے آپ کی والدہ کو بہت ندامت ہوئی لیکن اسی وقت امام شافعی بھی گھر میں آ گئے اور والدہ سے قائفیت معلوم کر کے اس شخص سے کہا کہ تمہارا بکسہ موزود ہے لیکن تم تنہا کیسے آ گئے اپنے ساتھی کو ہمراہ کیوں نہیں لائے جاؤ پہلے اپنے ساتھی کو لے کر آؤ یا جواب سن کر وہ شخص چستر رہ گیا جس وقت آپ امام مالک کے پاس پہنچے تو ان کی عمر ستر سال تھی چنانچہ آپ ان کے دروازے پر اس نیت سے کھڑے رہتے کہ جو شخص امام مالک سے فتوے پر دستخط لے کر نکلتا تو آپ بغور اس کا مطالعہ کرتے اگر جواب صحیح ہوتا تو اس شخص کو رقصت کر دیتے اور اگر کوئی خامی نظر آتی تو واپس دوبارہ امام مالک کے پاس پھیج دیتے وغور کرنے کے بعد نہ صرف اس خامی کو دور کر دیتے بلکہ امام شافعی کے عمل سے بہت مسرور ہوتے خلیفہ حارم ناشید اور اس کی بیوی میں کسی بات پر تقرار ہو گئی تو زبیدہ نے کہا کہ تم جہنمی ہو حارم ناشید نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تیرے اوپر طلاق ہے یہ کہہ کر بیوی نے کنارہ کشی اختیار کر لی لیکن محبت کی زیادتی کی وجہ سے جب زدائی کی تکلیف پرداشت نہ ہو سکی تو تمام علماء کو بلا کر پوچھا کہ میں زہنمی ہوں یا جنتی لیکن کسی کے پاس اس کا جواب نہ تھا امام شافعی بھی کم سینی کے باوزود ان علماء کے ساتھ تھے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر عزازت ہو تو میں اس کا جواب دوں عزازت کے بعد خلیفہ سے پوچھا کہ آپ کو میرے ضرورت ہے یا مجھے آپ کی خلیفہ نے کہا کہ مجھ کو وہ آپ کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا کہ تم تخت سے نیچے آ جاؤ کیونکہ علماء کا مرتبہ تم سے بلند ہے چنانچہ اس نے نیچے آ کر آپ کو تخت پر بٹھا دیا پھر آپ نے سوال کیا کہ تمہیں کبھی ایسا موقع بھی ملا ہے کہ گناہ پر قادر ہونے کے بازود محض خوفِ الٰہی سے گناہ سے باز رہے ہو اس نے قسمیہ آرچ کیا کہ ہاں ایسے مواقع بھی آئے ہیں آپ نے آرچ کیا کہ تم جنتی ہو اور جب علماء نے اس کی حضرت طلب کی تو فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ گناہ کے ارادے کے بعد جو شخص خوفِ خدا سے گناہ سے رک گیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جواب سے ان کا تمام علماء نے داد دیتے ہوئے کہا کہ جس کا کم سینی میں یہ عالم ہے تو خدا جانے جوانی میں اس کا کیا مراتب ہوں گے عدب و احترام آپ سادات کی بہت تعظیم کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ دوران سبق سیدوں کے کم سن بچے خیل خود رہے تھے جب وہ نزدیک آتے تو آپ تعظیماً خڑے ہو جاتے دس بارہ مرتبہ یہی صورت پیش آئی انتصاری کسی رئیس نے کچھ رقم اہلِ تقویٰ لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے مکہ معظمہ ارسال کی اس میں سے کچھ رقم لوگوں نے پیش کی لیکن آپ نے سوال کیا کہ یہ رقم کس کی ہے کن لوگوں میں تقسیم کرنے کی بھیجی ہے بھیجی گئی ہے جواب ملا کہ اہلِ تقویٰ درویش میں تقسیم ہونے کے لیے آئی ہے آپ نے فرمایا کہ میں تو اہلِ تقویٰ درویش نہیں ہوں اس لئے ہمچ پر حرام ہے قرامت حاکمِ روم کچھ رقم سالانہ حارو ناشد کے پاس بھیجا کرتا تھا لیکن ایک مرتبہ راہیبوں کو بھیج کر یہ شرط لگا دی کہ اگر آپ کے دینی علماء مناظرے میں ان راہیبوں سے جیت گئے جب تک تو میں اپنی رقم ظاہری رکھوں گا ورنہ بند کر دوں گا چنانچہ خلیفہ نے تمام علماء کو مستمع کر کے حلط امام شا فہی کو مناظرہ پر آمادہ کیا آپ نے پانی کے اوپر اپنا مسلح بچھا کر فرمایا کہ یہاں آ کر مناظرہ کرو یا صورتحال دیکھ کر سب ایمان لے آئے جب اس کی اطلاح حاکمِ روم کو پہنچی تو اس نے کہا کہ یہاں بہت اچھا ہوا اس لئے کہ اگر وہ شخص یہاں آ جاتا تو پورا روم مسلمان ہو جاتا احتیاط آپ بیتاللہ کے اندر چاند کی روشنی میں مشروف مطالعہ تھے تو لوگوں نے کہا کہ اندر شما کی روشنی مطالعہ کیجئے لیکن آپ نے جواب دیا کہ وہ روشنی بیتاللہ کے لئے مقصوص ہے اس میں مطالعہ کرنا میرے لئے زائز نہیں حافظہ آپ حافظ نہیں تھے کچھ لوگوں نے خلیفہ سے شکایت کر دی کہ امام شافعی حافظ نہیں ہے تو اس نے بطور آزمائش رمضان میں آپ کو امام بنا دیا چنانچہ آپ دن بھر ایک بارہ حفظ کرتے رات کو تراویے میں سنا دیا کرتے تھے اس طرح ایک ماہ میں پورا قرآن حفظ کر لیا آپ ایک حسینہ پر فرقتہ ہو گئے اس سے نکہ کرنے کے بعد صرف صورت دیکھ کر اور مہر ادا کر کے طلاق دی تھی جب امام شافعی نے امام حمبر سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک امدن نماز ترک کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا شکل ہے انہوں نے زواب دیا کہ نماز ادا کرے امام شافعی نے زواب دیا کہ کافر کی تو نماز ہی درست نہیں یہ سن کر آپ ساکت رہ گئے ایک شخص نے آپ سے نصیحت کے درخواست کی تو فرمایا کہ دوسروں کے برابر دولت جمع کرنے کی صحیح مت کرو بلکہ عبادت میں برابرے کی کوشش کرتے رہو کیونکہ دولت دنیا میں رہ جاتی ہے اور عبادت قبر کا ساتھی ہے اور کبھی کسی مردے سے حسد نہ کرو کیونکہ دنیا میں سب مرنے کیلئے آئے ہیں سب مردے ہیں لہٰذا کسی سے بھی حسد نہ کرو ایک مرتبہ آپ گزرے وے وقت کی زستزوں میں نکلے تو صوفیہ کی ایک زماعت نے کہا کہ گزرا ہوا وقت تو ہاتھ نہیں آتا لہٰذا موضوع تو وقت ہی کو غنیمت چانو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو مراد حاصل ہو گئی کیونکہ تمام دنیا کا علم مجھ کو حاصل نہیں ہوا اور میرا علم صوفیہ کے علم تک نہیں پہنچا صوفیہ کا علم انہی کے ایک مشت کی اس قول تک نہیں پہنچا کہ موجودہ وقت شمشیرے کاتے ہیں عالم نظم میں آپ نے وسیعت نامہ میں تحریر کر دیا تھا اور زبانی بھی لوگوں سے کہہ دیا کہ فلا شخص سے کہہ دینا کہ وہ مجھ کو گسل دے لیکن وفات کے پہت عرصہ بعد جب وہ شخص مصر سے واپس آیا تو لوگوں نے وسیعت نامہ اور زبانی وسیعت اس تک پہنچا دی چنانچہ وسیعت نامہ میں تحریر تھا کہ میں ستر ہزار کا کرشدار ہوں یا پڑھ کر اس شخص نے کرز ادا کیا اور لوگوں سے کہا کہ گسل سے آپ کی یہی مراد تھی رافیہ بن سلمان نے امام صاحب کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدا تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ رہا فرمایا کہ سونے کی کرشے پر بٹھا کر موتی نچھاور کیے گئے اور اپنے ذہمتیں بے کرا سے مجھے نواز دیا